جب کوفے والوں نے شہید کیا تو چھے مہینے تک امام حسن علیہ السلام خلافت کے اوپر معمور رہے کاروبار چلاتے رہے چھے مہینے کے بعد امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ سے یہ مہایدہ کیا تھا کہ یہ حکومت آپ چلائیں میں اللہ اللہ کرتا ہوں لیکن جب میرے بھائی آپ سے یہ طلب کریں گے یہ امانت ہے تو پھر یہ منصب ان کا انہیں واپس کر دی گیا یہ بھی تاریخوں میں لکھا ہوا ہے جب وہ در خود ساختہ حکومت بن گئی تھی دمشق کے اندر علی کے دور میں تو حضرت علی نے کوفے کو اس لیے مرکز بنایا تھا کہ مدینہ کوفے سے دور پڑتا تھا وہاں دیکھ بھال نہیں کر سکتے تھے تو سینٹر میں بیٹھنے کا مطلب یہ تھا کہ دونوں طرف نگرانی کر سکتے یہ وہ مقام اب میں مختصر تھی وہ بات کہ وہ جو چار رجب کو قافلہ چلا ہے کربلا کے میدان سے مدینہ شریف سے کیونکہ جب امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو یزید کو مشورہ دیا گیا کہ دیکھیں یہ جو تین ہیں عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین علیہ السلام اور عمرو بن خطاب یہ تین لوگ ایسی ہیں مدینہ کے گورنر کو انتے یاد رہنا ہے عبداللہ ابن زبیر یاد رکھے گا اس بات یہ بھی انہوں نے بھی یزید کی بیعت نہیں کری عمر کے سابدادے نے بھی بیعت نہیں کری امام حسین علیہ السلام نے بھی بیعت نہیں کری مابیہ کو مشورہ دیا مروان نے کہ ایسا کرو کہ ان تینوں سے فوراً بیعت دے لو اگر ان تینوں میں سے کسی نے بھی خلافت کا دعویٰ کرا تو یہ حکومت تمہارے ہاتھ سے لکن جائے گی یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر انہوں نے بیعت کر لی تو سب لوگ خاموشی سے بیٹھیں گے انہی کی طرف سے خطر ہے وہ جانتے تھے یہ شاہد تو ان کے مدینہ شریف کی طرف کافلہ آیا اور رات کے ٹائم حضر زبیر کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے سہن میں منزد نبوی کے کہ وہاں سے ان کا قاسد آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو گورنر نے بلایا اس برس تو گورنر ملتے نہیں اور مروان نے مشورہ یہ دیا تھا ابن زیاد کو کہ جس وقت یہ آئے اور یہ بیعت نہ کریں تو ان کو وہی پہ قتل کر دینا آپ نے تو نذاکت بھاپ لی تھی ماملے کی کہ وہ اتنا دھمبیر مسئلہ تھا پریشان کن مرالہ تھا تکلیب دے ٹائم تھا کہ انہوں نے امام حضی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید اپنی بیعت کرانا چاہتا ہے تو حضر زبیر علیہ السلام بھی چھپ گئے اور وہ مکہ کی طرف چلے گئے تھے امام حضی علیہ السلام نے کہا پچیس تلوار اپنے ساتھ نوجوانوں کو لیا کہ جب میں اندر جاؤں اور میری آواز تیز ہو جائے تو تم لوگ اندر آ جانا تاکہ یہ کچھ کرنا آپ نے اس معاملے کو دیکھ لیا تھا وہ وہی واقعہ بیعت نہیں کریا اور سمجھ لیا کہ اگر میں مدینہ شریف میں رہا تو یہاں پر خون خرابہ ہوگا اور نبی کے شہر کے اندر خون خرابہ اچھی چیز نہیں ہے اس لیے آپ نے مدینہ سے حضرت کرنے کا سوچ آیا اور آپ نے اپنے گھر والوں کو لیا تھا ٹوٹل لوگ جو کربلا کے میدان تک پہنچے تھے وہ ایٹی ٹو تھے بیاسی یاد رکھیں استادہ تھا بہتر شودہ ہیں اور بیاسی تو ٹوٹل لوگ ان کے ساتھ تھے جس میں عورتیں اور بچے شاند تھے آپ کے بھتیجے بھی شاند تھے آپ کے بھانجے بھی شاند تھے آپ کے بیٹے بھی شاند تھے آپ کے بھائی بھی شاند تھے یہ آپ کا اہل ایویت کا گھرانہ تھے تو جب نانا کی قبر مبارک کے اوپر کھڑے ہوئے امام اسلام کہ نانا اب یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہا میں نہیں چاہتا کہ یہاں پر خون خرابہ ہو مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دیجئے بڑے روتے ہوئے کون مدینہ چھوڑنا چاہتا ہے یہاں پر پلے بڑے ہیں جہاں پر سرکار کی گود میں کھیلے ہیں وہاں سے اس شہر کو چھوڑ کے جانا اور وہاں سے نکلتے ہیں اور جنت الوقی کی طرف لوگوں نے جاتے دیکھا کہ امام جب نانا کی طرف سے گئے طرف گئے تھے تو بڑے بردبار طریقے سے امام چلتے ہوئے گئے تھے لیکن جب ماں کی قبر قریب آئی تو امام ایسے دوڑے جیسے بچہ چھوٹا بچہ دوڑتا ہے اور دوڑتے دوڑتے ماں کی قبر سے جا کر چھپڑتا ہے کہ امام اجازت دیں کیونکہ آپ سے دور ہو رہا ہوں اور ہماری اور آپ کی یہ آخری ملاقات ہے امام کو بتا تھا کیونکہ یہ وہ شہادت تھی کہ لوگ شہید ہونے کے بعد شورت ہوتی ہے لیکن امام حسین علیہ السلام کی شورت شہادت سے پہلے تھی مدینہ کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا تھا کہ حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے مولا علی مشکل کشن صحابہ اکرام کو وہ جگہ دکھائی یہاں میرے حسین کی قبر بنے گی اس جگہ کو اتر کے دکھایا گیا ہے وادی نینوہ کے اندر وہ بھی لوگوں کو پتا تھا تمام جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام گزرے وہ بھی جانتے تھے کہ سرکار کے نواز سے کوئی یہاں شہید کریں گے اور امام بھی جانتے تھے اور وہ کربلا کا دن آیا جب امام وہاں موجود ہیں ساتھ مہرم سے امام کے پانی کو بند کیا گیا چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو پیاس الاتش کی آوازیں لگاتے تھے اور کوئی پانی دینے والا نہیں تھا اور ایک مرتبہ امام اپنے بچے کو لے کر گئے میدان کے اندر جو چھے ماہ کے علی نے امام حسن علیہ السلام نے تینوں بیٹوں کے نام اپنے باہ کے نام کیوں پڑھے تینوں بیٹوں کے نام یہ یاد رکھے اپنے باہ کے نام پہ رکھے تھے بڑے بیٹے کا نام تھا وہ بھی نام تھا علی لیکن اکبر لگا دیا یعنی بڑے یاد رکھے چھوٹے بیچ والے بیٹے کا بھی نام تھا علی لیکن علی عوصت نام لگا دیا کہ درمیانے والے علی جو سب سے چھوٹے تھے ان کا نام بھی علی تھا لیکن ازغر لگا دیا یعنی چھوٹے تینوں بیٹوں کے نام اپنے باپ کے نام سے رکھے پربان جائے کیسے وہ محبت کرنے والے بیٹے تھے جنہوں نے اپنے بیٹوں کے نام بھی اپنے باپ کے نام سے رکھے اس کے اندر کوئی تدیلی نہیں کری تھی یہ ذہن نشین کرنا ہے آج کر کوئی نام اپنے باپ کا نام لوگوں کو پسند نہیں آتا اور وہ کیسے بیٹے ہیں کہ تین بیٹے اور تینوں بیٹوں کا نام علی ہے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے علی ازغر کو لے کے میدان میں گئے کہ کوفیوں اس بچے کے اوپر رحم کھاؤ ترس کھاؤ تم سمجھتے ہو کہ اس کی وجہ سے اگر میں پانی پی لوں گا تو میں اسے زمین پر رکھ دیتا ہوں تم اسے پانی پلا دو وہ کہلیں کہ ہم اسے پانی نہیں دیں گے اور ایک ظالم سے تیر مارا جو علی ازغر کے گردن میں لگا اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس خون کو آسمان کی طرف اچھالا کہ اللہ تعالیٰ اس نننے کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا واپس لے آتا ہے اسی طریقے سے ایک ایک کر کے شہید ہوتے جاتے جو سب سے پہلے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے وہ حضرت امور تھے ان کی شہادت اب یہ ٹائم اتنا رمبہ ہو جائے گا تو مجھے ایک گھنٹہ چاہیے پورا اب یہ واقعہ بیان کرنے کے لئے کہ سب سے پہلے حضرت امور گئے میدان میں جو کافیوں کے سپہ سلاری کر رہے تھے لیکن فجر سے پہلے پہلے وہ گھوڑے کی ایڑ لگائی اور آخر امام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں کہ میں اللہ کے رسول کے خلاف تلوار نہیں اٹھا تھا سب سے پہلے شہید حضرت اموروے اور میں ہمیشہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ امام کی عمر چھپن برس تھی چھے ماہ اور کچھ گھنٹے لوگ کہتے ہیں رابی کہتے ہیں امام کی عمر تھی عمر مبارک تھی اور سر مبارک کے اندر ایک بال بھی سفید نہیں تھا جب علی اکبر کو بھیجا میدان میں تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹے جب میدان کی طرف جانے لگو تو پلٹ پلٹ کے مجھے دیکھتے رہنا تاکہ میں تمہیں جاتے جاتے میں تمہاری زیارت کرتا جاؤ سولہ برس کے بیٹے ہیں سولہ برس کا جب بیٹا ہوتا ہے تو لوگ اس کے سیرہ سجالے کی باتیں کرتے ہیں یا امام انہیں سجا بنا کر قربانی کے لیے بھیج رہے ہیں قربان گاہ میں یہ انہی کی حمد ہو سکتی ہے اس لنے میں مجھے واقعی آدھاتا ہے لیکن پھر بڑی دنبی بات ہو جائے گی پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی بیان کروں گا کہ جب امام ان کو لے کر جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں مختل کی طرف دنیا نے دیکھا شجاعت کے ساتھ لڑے اور جب بھوڑے سے گرے تو انہوں نے اپنے باپ کو آواز دی کہ بابا مدد کو آئے ہیں تو دنیا نے دیکھا کہ اس وقت امام اپنے پیروں پہ چل کر نہیں گئے بلکہ کونیوں کے بل چل رہے ہیں پیروں میں طاقت نہیں تھی کہ بیٹے کے لاش کو اٹھا کر لے کر آئے اور دنیا نے دیکھا کہ جس وقت لاشا اٹھا کر لارہتا ہے امام کے سر کے بال سفید ہو اللہ حبی اللہ حبی اللہ حبی اللہ حبی کوفی بھی نماز پڑھ رہے تھے کوفی بھی کلمہ پڑھ رہے تھے کوفی بھی وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے لیکن اس قرآن کا کیا فائدہ اس نماز کا کیا فائدہ جو اللہ کے رسول کے نوازوں کے خون کے پیاسے ہو گئے اگر آج بھی اللہ کے رسول کے نوازوں سے تم لوگ محبت نہیں کر سکے تو کسی نماز اور روزے کا فائدہ نہیں ہوتا اگر چاہتے ہوگے تمہاری نمازوں کو روزوں کو پناہ مل جائے تو اللہ کے رسول اور ان کے نوازوں سے ان کے اہلِ بیت سے محبت کرنا سیکھ جاؤ اللہ تعالی ہمیں اہلِ بیت کی محبت نصیب کرے ان کے نشے خدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے مختصر وقت میں میں نے اہلِ بیت کا واقعہ کو بیان کیا اللہ تعالی اس واقعہ کو اپنی بارگاہ میں شکر پوریت عطا فرمائے اور ہمارا سنانا اپنی بارگاہ میں خوبیت عطا فرمائے اور اس کے صدقے سے ہمارے قبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے وَمَا عَلَيْكَ